موسیقی آپ لوگ نے کومنٹس میں کہا تھا کہ اتنا زیادہ گھر جو ہے آپ کیسے صاف کریں گے تو ابھی ہم نے صفائی کے لیے شروع ہونے والی ہے تو میں نے کہا ناشتہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر ہمارے پیٹ برا ہوگا تو پھر ہی کام کر پائیں گے نا خالی پیٹ تو کام ہی نہیں ہوتا پھر ناشتہ باہر سے ہی آرڈر کیا تھا کیونکہ گھر میں تو بنانی سکتے تھے کچن جو ہے وہ بھی چالو ہونے والا اور گھر کا سارا کام جانا وہ بھی ہونے والا ہو تو یہاں پہ ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا پھر میں نے ابیہ کے بابا سے کہا تھا کہ آپ کوئی مزدور دون لائیں جو نا ہمارا گھر جو نا وہ واش کر دے اٹلیسٹ گھر واش ہو جائے گا تو پھر سمان کی سیٹنگ وغیرہ کرنا جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گا تو خیر وہ یہاں پہ ایک مزدور لے کر آئے تھے اور وہ اس سے نا پھر گھر سارا دلوا لیا تھا تو ابھی ابیہ کے بابا کا روم جو ہے نا وہ دھو رہا ہے اور کچن اس نے نا شیلف وغیرہ ساف کر دیا یہ دیکھیں کچن سارا جو ہے نا ساف ہو چکا ہے لیکن ابھی اس کی نا برطن وغیرہ کی سیٹنگ رہتی ہیں کیونکہ کبرز کے اندر برطن بس اولٹ اولٹ ہوئے پڑھے ہیں وہ سارے نکالنے ہیں ساری سیٹنگ کرنی ہے تو کچن اس نے شیلف وغیرہ ساف کر دی پھر اس کے بعد اس نے یہ والا جو سیکنڈ والا روم تھا ابھی اس کو واش کر رہا ہے وہ اور ساسا جو ہے وہ جو فرسٹ والا ہمارا بیڈ روم ہے نا وہ تو کل ہی ابھیہ کے بابا نے نا اس کو واش کر کے خود ہی واش کر لیا تھا جب میں ادھر تھی خود ہی واش کر گیا تو پھر انہوں نے ایک بیٹ جہا نا ادھر سٹ کر لیا تھا کیونکہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی اتنا زیادہ ہمارا گھر جہا نا وہ میسی میسی ہوا ہوا ہے پچھلے وغ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آپ لوگ نے دیکھا ہو گئے کتنا زیادہ میں سو ہوا تھا جب میں گھر رہی تھی تو بس ہم گھر آنے کے بعد نا ہم لوگ ایسے ہی سو گئے تھے کیونکہ رات کا ٹائم تھا پھر ہم نے کہا کہ صبح اٹھ کے ہی ہم اپنا گھر جو ہے وہ سٹ کریں گے پھر یہ والا روم جو تھا نا یہ بھی انہوں نے واش کروانے کے بعد اپنا بیٹ جو ہے نا وہ یہ جو ہمارا کھٹارا سا بیٹ ہے نا پھر یہ سٹ کیا یہاں پہ یہ بیٹ بھی نا ایک بیٹ کی بھی ایک لمبی داستان ہے جو پھر کبھی میں آپ کو سناؤں گی اس کو سٹ کرنا انتہائی مشکل کام ہے بندے دینا ہمت جڑی ہے نا وہ جواب دے جاندی انہا مشکل ہے انہوں سٹ کرنا یہاں پہ ابھی بیٹ سٹ ہوگا نا تو پھر یہ باہر کا جو میس ہے نا ٹی وی لاؤنج ابھی صاف ہونے والا رہتا ہے کیونکہ دو کمرے تو ہو گئے ہوں ہیں اٹ لیسٹ کمپلیٹ ابھی ان کی سیٹنگ کرنی ہے وہ میں اینڈ پہ آپ کو دکھاؤں گی دونوں روم جو ہم نے اچھے سے سٹ کر لی ہیں ان کی فائنل لوک بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ کس طرح کے لگ رہے ہیں تو ابھی ٹی وی لاؤنج رہتا ہے ٹی وی لاؤنج کے اندر کیونکہ اتنا زیادہ میس تھا تو کچن صاف کرنے گا نا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا پھر سارا جتنا بھی میس ٹی وی لاؤنج کے اندر تھا نا وہ سارا انہوں نے اٹھا اٹھا کے نا جو کچن تھا نا کچن کے اندر سارا میس رکھ دیا اور یہ جو ویڈیو ہے نا یہ ابھیہ بنا رہی تھی اس لئے کیمرہ آپ کو نہ زیادہ ہلتا ہلتا نظر آ رہا ہو کیونکہ میں تو دوسرے روم میں بیٹھی ہوئی تھی مجھے کہہ رہے تھا آپ ادھر ہی بیٹھی رہنا جب تک یہ ایک آدمی جو ہے نا یہ واش کر کے گھر چلا نہیں جائے گا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو میں نہیں بنا رہی ہے ابھیہ سے بنوائی تھی میں نے تو خیر پھر سارا جو کچن کی حالت جو ہے نا وہ پھر غیر ہو گئی ہے مطلب بری ہو گئی ہے صاف کر نے کہا کیا فائدہ وہ سارا میس پھر اندر چلا گیا اور اس کے علاوہ جو بیہا کے بابا والا یہ روم ہے ہمارا سیکنڈ روم جو ہے پھر اس کے اندر بھی سارا میس آ گیا تھا بیڈ تو انہوں نے سیٹ کر دیا تھا کیونکہ ٹی وی لاؤنج کو خالی کرنا تھا پھر ہی وہ واش ہونا تھا نا ایسے تو نہیں ہونا تھا تو شکر ہے جو مزدور تھا نا وہ اس نے اچھے طریقے سے واش کیا گھر کو وہ رگڑ رگڑ کے نا پینٹ اس نے جو گرا ہوا تھا نا یہ جو ڈسٹیمپر ہوت مجھے پتا نہیں تھا میں اس کو ایسے ہی کہہ رہی تھی وہ جو پینٹ کرنے والا تھا نا وہ سوری ڈسٹیمپر کرنے والے نے بتایا تھا کہ اے نا انہوں ڈسٹیمپر گندے نے ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے اچھا خیار تو ٹی وی لاؤنج کی ابھی صفائی ہو جائے گی نا پھر باہر جو صوفے پڑے ہو گیا نا تین دن سے وہ اٹھا کے تو پھر ٹی وی لاؤنج میں لے کر آنے ہیں اور آج ایسے ہمیں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم نے نا شفٹنگ کی ہو ن نیا گھر میں جب ہم شفٹنگ کرتے ہیں تب بھی یہی حال ہوتا ہے نا تو ہمارا بھی سیم ویسی سٹیویشن تھی اور ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ہم نا کسی دوسرے گھر میں جو ہے نا وہ شفٹ ہوئے ہیں اور ہمارا سمان آگے پیچھے یا ادھر ادھر بس ارلم پرلم ہوئی پڑی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی بلکل نیا گھر والی فیلنگ ہمیں آ رہی تھی کہ نیا گھر جو ہے نا وہ شفٹ ہوا ہے کیونکہ جب نیا گھر شفٹ کرتے ہیں تب اس کو سارے کو دھونا پڑتا ہے ساف کرنا پڑتا ہے پھر سارے گھر کی سیٹنگ کرتے ہیں اس میں بھی سیم ایسی تھا کیونکہ سارا سمان تو اٹھا کے دوسری جگہ لے کے جانا پڑتا تھا پھر ابھی ہے کہ بابا بھی ساتھ ہی لگے ہوئے تھے اس کے اور وہ دورہ تھا اور یہ وائپر لگا کے نا خوش کر رہے تھے ساتھ پنکھا چلا آیا وہ تھا تاکہ فرش جانا وہ جلدی سے خوشک ہو جائے اور پھر اس کے بعد باہر سے سوفے جانا وہ اندر رکھنے تھے لا کے کیونکہ دو تین دن سے باہر ہی پڑے ہوئے تھے اور میں دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ کرے بارش نہ آ جائے وانا سوفوں کا تو ستیانہ آسی ہو جانا تھا شکر ہے کہ اللہ اللہ نے میری سن لی اور بچہ تو ہوگی بارش میں ایسے بارش کا سیزن تو نہیں ہے لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے قدرت کے کاموں کا بارش ہو بھی سکتی تھی تو خیر اور سوفے شکر ہے اندر آگے ہوئے ہیں لیکن جتنے دن باہر پڑے رہے نا سوفے بلی کی تو اتنی موجہ لگی تھی بلی نے اتنا ڈانس کیا سوفوں کے اوپر اور جو کور میں نے ڈالے تھے نا وہ دیکھنے لائک نہیں تھے اتنے گندے ہو گئے تھے اب دوبارہ دونے پڑیں گے میں نے کہا پہلے بھی میں نے دو لیا پھر دوبارہ دونے پڑیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے پہلے دونے کا اور یہ کچن کی حالت دیکھ لیں یہ سنک دونے والا ہے شیلف جو ہیں وہ ساری مطلب ان کی دیپ کلننگ رہتی ہے ویسے تو کلین کر دیا ہو لیکن جو کہ میں نے ہی کرنی ہے تو مجھے کہہ رہے تھے تو آرام سے بیٹھی ہوئی ہے سارا گھر تو میں سمیٹ رہا ہوں مجھے کہہ رہے تھے میں نے کہا اچھا جو کچن میں اتنا آپ نے میسے کیا وہ کس نے سمیٹنا ہے وہ تو میں نے ہی سارا سمیٹنا ہے تو ابھی میرے لئے کچن اس عزیز رکھا ہے وہ بچا کر رکھا ہوا تھا یہ سارا کچھن میں نے ہی کرنا ہے تو غیر اب بھی یہ رہ گیا تھا باہر کا سہن تو اس کی بھی دلائی ہو رہی ہے ابھی تو تقریبا تھوڑی سیٹنگ جو ہے نا وہ گھر کی شکل جو نا وہ تھوڑی نظر آنے لگی تھی تو ساتھی پھر یہاں پہ وہ مزدور چلا گیا تھا صفائی کرنے کے بعد پھر میں نے ساتھی مشین لگا لی اور پردے جو تھے نا دونے والے میں نے کہا پہلے پردوں کو دوتی ہوں کیونکہ پردے دل جائیں گے تو پھر ہی وہ ہم ان کو ہینکر پائیں گے نا تو ساتھی میں نے مشین لگا ہی اور کپڑے بھی اتنے زیادہ جمع ہو گئے ہو میں اور برطن بھی اتنے جمع ہو ہو میں تو آج کا دن اتنا ویزی تھا اتنا ویزی تھا میں بہت زیادہ تھگی تھی اس کے باوجود بھی میں نے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ویلوگ بنایا تھا لیکن کمپلیٹ ہر چیز تو نہیں دکھا سکی بس تھوڑے تھوڑے کلیفز دکھا دیئے آپ کو کام بہت زیادہ تھا خیر تو ابھی ہم لوگ نا روم سٹ کرنے لگے ہیں ہم تسی کہنا باجی تسی کنہ بول دیں ساوی لے لیا کرو ویسے میں سانس لے لے کے ہی بنا رہی ہوتی ہوں وہ ہم سین کار دیتے ہیں جہاں پہ میں سانس لے رہی ہوں تو ایس لی تانو لگ دا کہ باجی نون سٹاپ بھی بولی جا رہی ہے تو خیر ابھی یہ والا روم جانا یہ ہم نے پہلے سٹ کیا جہاں پہ ابھی یہاں کہ بابا نے کام کرنا ہوتا ہے نا تو وہ پھر کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے سٹ کر لیتے ہیں دوسرا بھی تو سٹی تھا ویسے وہ دلیا ہوا تھا بس یہ یہاں پہ بیڈ شیٹ میں نے چینج کر دی تھی یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور ساتھ میں یہ ٹیبل ابھی رہتا ہے صاف ہونے والا اس کو صاف کرتی ہوں اور اس کے علاوہ اس روم پردے رہے گے وہ تو دلیں گے تو اب نیکس دے ہی لگیں گے تو اس والے ویلاغ میں پھر انہوں نے یہ جو ایل ایڈی تھی نا یہ بھی واش کی سوری صاف کی واش کر کے اس کا بیڑا ذرہ کرنا ہے کیا اچھا اس کو صاف کرنے کے بعد یہ دیکھیں نا دیواریں کتنی اچھی صاف ہوگے نا اس روم کی دیواریں دیکھنے لائک نہیں تھی جو میرے ریگولر ویورز ہیں نا ان کو پتا ہوگا یہ روم کتنا گندہ تھا پینٹ کے بغیر جانا وہ دیکھنے لائک نہیں تھا تو خیر یہاں پہ ایل سی ڈیو جانا وہ بھی لٹکا دی اور روم جانا وہ سارا سٹ کر دیا تو یہ بیڈ کے اوپر ابھیہ نے گیلا سا کپڑا رکھ دیا تو یہ بیڈ کو گیلا گیلا تھوڑا سا لگ گیا تو بس یہ پردہ رہ گیا اور پورا کمرہ جو ہے نا وہ میں نے اور ابھیہ کے بابا نے مل کے سارا کمرہ سٹ کر دیا اب اس روم کے نا فائنل لک میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو بس یہ فرش رہ گیا تھوڑے چمکانے والے اور یہ دیوار دیکھیں کتنی اچھی صاف ہوگی ایل سی ڈی بھی لگ گیا چیئرز آگئی ہیں بیٹھنے کے لیے یہاں پہ اور یہ جو فرش ہے نا اس روم کا وہ تو بار بار جب پوچھا لگے گا نا تو پھر ہی یہ چمکے گا اور ایدھر میں نے کمپیوٹر ٹیبل کے اوپر اپنا بیکنگ والا آون اور ساتھ میں سلائم شین رکھی ہوئی ہے کیونکہ ان کو رکھنے کے لیے نا کہیں جگہ ہی نہیں ہے پورے گھر میں تو کیونکہ گھری چھوٹا سا ہے تو پھر میں نے ایدھر ہی رکھی ہوتا ہے سامنے کیونکہ سلائم شین کی بھی اکثر مجھے زورت پڑھتی رہتی ہے کوئی پھٹا اکثر بیہا کا پجامہ پھڑ جاتا ہے کبھی شرٹ تو وہ سلائی لگانی ہوتی ہے مجھے بھی زورت پڑھ جاتی ہے اور بیکنگ والا آون بھی ادھر ہی رکھا ہوا کیونکہ کچن میں جگہ ہی نہیں ہے کہ میں وہاں پہ بیکنگ والا آون رکھوں تو اس لیے بیہا کے بابا کا جو روم ہے تو یہاں پہ پھر میں نے یہ رکھا ہوا ہے ہمارا سیکنڈ روم سوری میں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ بیہا کے بابا کا روم تو مجھے کومنٹس آنے لگ گیا تھے کہ ایسا آپ نے کیوں کہا یہ تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا سیکنڈ روم تو خیر یہاں پہ پھر جو فرسٹ والا روم تھا اس کی صفائی میں نے کہا میں کر کے تو اس کو بھی سارا سیٹ ویٹ کر دیتی ہوں جیسے وہ پہلے والا روم سیٹ کیا تھا تو میں نے کہا یہ والا روم بھی اب سیٹ کر دیتی ہوں ٹائی بیچھانی اور اس روم کو بھی سیٹ ویٹ کر دینا ہے تو نیکسٹ ویلاؤگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ٹی وی لاؤنج کی سیٹنگ اور اس کے علاوہ کچن رہتا ہے مین جو چیز ہے وہ رہتا ہے وہ ڈسکس کروں گے شیئر کروں گے آپ لوگ کے ساتھ اس کے علاوہ باہر کا سہن رہتا ہے تو یہ تین چیزیں رہ گئی ہیں اس ویلاؤگ میں میں نے دونوں روم سیٹ کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیئے ہیں کیونکہ ویلاؤگ بہت لمبا ہو جانا تھا اور اس کے علاوہ کچن ابھی پڑا ہوئے صاف ہونے والا کیونکہ میری تو بس ہوگی تھی آج ہم لوگوں نے بس دو رومی سیٹ کیے تھے اور ہم لوگ بہت بہت زیادہ تھگے تھے اور رات کو تو ایسے نیند آئی کہ جیسے برسوں سے سوئے ہی نہیں ہے تکاوٹ ہی اتنی زیادہ ہوگی تھی حالانکہ فرش بھی ہم لوگوں نے نہیں دوئے تھے اور دلوائی ہی تھے مزدور سے اور پھر بھی ہم اتنے تھگے تھے کیونکہ سیٹنگ صفائی دسٹنگ یہ سارا کام تو ہم نے خود ہی کیا تھا اس لئے ہم لوگ بہت بہت زیادہ تھگے تھے تو خیر یہ والا روم بھی تقریبا ہمارا سیٹ ہو گیا اس میں میں نے بیڈشٹ چینج کر دی تھی اور بلینکٹ رکھ دیا اور سائیڈوں پہ ساری صفائی دسٹنگ پوچا بھی لگا دیا اور اس کا بھی نا بس یہ کرٹن رہ گیا پردہ لگانے والا باقی سارا روم جائے یہ سیٹ ہو گئے یعنی کہ دونوں رومز ہمارے سیٹ ہو گئے اور ہمیں منٹلی سٹسفیکشن ہو گئی تھی کہ چلے دو روم سیٹ ہو گئے لیکن ڈسٹیمپر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ والی جو سیم لگی ہوئی یہ پھر اکڑنا شروع ہو گئی یہ ساتھ ہی باہر نکلائی یہ جو ایریا نا واشروم اور یہ علماری کا جو سینٹر والا ایریا یہ بہت ہی خراب رہتا ہے تو اب سوچ رہی ہوں یہاں پہ کچھ ایسی چیز لگا دوں جو برا نہ لگے کوئی دیکوریشن پیس لگا دوں یا پھر کوئی والپپر یا کچھ اس طرح کرنا میں کروں گی ضرور آپ لوگ بھی مجھے آئیڈیا دیجئے گا کہ میں وہاں پہ کیا ایسا کروں کہ وہ برا نہ لگے وہ ایریا جو ہے جس میں پینٹ اکھڑ گیا ہوا ہے تو ابھی چٹائی رہتی تھی بچھانے والی اس کو بھی بچھانا نا ایک بہت ہی ہیڈک کام ہے کیونکہ بیڈ اتنا ہیوی ہے اور اس کو بڑی مشکل سے اٹھانا پڑتا ہے بیا کہ بابا کو بہت مشکل لگتا ہے بیڈ اٹھانا تو چٹائی کو اندر دینا پڑتا ہے کیونکہ بڑی ہے نا تو وہ فولڈ بھی کی تھی لیکن پھر بھی تھوڑی سی نیچے ہی دینی پڑتی ہے تو یہاں پہ پھر یہ والا بھی سٹ ہو گیا تھا اور پہلے مجھے فلو ہو گیا تھا میرے تبیہ ٹھیک ہو گیا لیکن یہ ڈرسٹ اور یہ اس کی وجہ سے نا پھر مجھے الرجی ہو گیا کیونکہ مجھے ڈرسٹ الرجی ہے نا بیماری ہے یہ تو جب یہ پینٹ کروا لیا تھا اور پھر میں گر آ کے تو ہم میں نے کام شام کیا تو پھر میرا وہی حال ہو گیا فلو دوبارہ سے ہو گیا کیونکہ مجھے الرجی ہو جاتی ہے مٹی سے تو پورا دین ہمیں لگیا یہ دو روم کو سیٹ کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا اور پھر آج کچن نہیں چالو ہو سکا تو دپہر کا کھانا بھی پھر ہم لوگ نے یہ بھی ہے کہ بابا جو ہے نا یہ لے آئے تھے نہاری باہر سے لے آئے تھے اور اس میں اتنا زیادہ آئل تھا نا یہ دیکھیں ایسا لگ رہا تھا جیسے آئل آئل ہی پکایا وہ اتنا زیادہ تھا تو بس اس کو نکالا تو پھر سینٹر سے ہم نے نکال نکال کیا وہ ہی کھانا کھایا تو انشاءاللہ نیکس ٹائسے میں نے کہا میں کچن چالو کروں گے کیونکہ کچن ابھی سارا رہتا ہے سیٹ ہونے والا شکر ہے رومز وغیرہ سیٹ ہوں گے ہمیں سیٹسفیکشن تو ہے کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں ریسٹ کر سکتے ہیں تو ابھی کچن رہا گیا ساف ہونے والا تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں شیئر کروں گے کیونکہ یہ ویلوگ بہت لمبا ہو جانا تھا اور میرے لیے بنانا مشکل ہو جاتا ہے پھر تو یہ دیکھئے کچن بہت میسی میس ہوا ہوا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویلوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ میں نیکس ویلوگ کے ساتھ کیسے کلین کیا کیسے سیٹ کیا تو روم تو ماشاءاللہ سے سیٹ ہو گئے وہ میں ہم اس کچن رہا گیا تو اور ٹی وی لاؤنج رہا گیا اور ساتھ میں باہر والا سہن رہا گیا تو یہ تینوں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو انشاءاللہ نیکس ویلوگ کے ساتھ ملاقات ہو گئے امنا بہت بہت زیادہ کیا گا تو وہ بھی عادت کیے گا اللہ حافظ